میں اس وقت سچائی ویباک کی کالونی میں ہوں بالو اڈے کے پاس گومتی نگر میں آپ دیکھ رہے ہیں اس پورے ایریے میں جہاں کی چھوٹے بچے بھی ہیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کس خدر گندگی ہے یہاں پہ سالوں سے صفائی ہوئی نہیں ہے جب برسات ہوتی ہے تو یہاں پانی بھر جاتا ہے گھٹنے گھٹنے اور بچوں کو کیا بڑے کوئی بھی نکل نہیں سکتے جس کی وجہ سے ڈینگو ملیریا دنیا بھر کی بیماریاں ہو رہی ہیں آپ شہناس احمد ایک ایسا نام ہے جسے ہر غریب اپنی زبان پر جڑانا چاہتا ہے یہ غریب کی وستیوں میں جا کر وہاں کی پڑھائی کی سمسیہ کا حل نکالتی ہیں وہ یہ دیکھتی ہیں کہ کیا ان کے بچے پڑھ رہے ہیں کیا نہیں پڑھ رہے ہیں لوگوں کا کاروبار ہے کی نہیں لوگوں کو لیے کٹ کٹی روتیوک ہے کی نہیں لوگوں کا روزگار ہے کی نہیں ہمارا ایک سنگٹھن ایک کاریکن کر رہا ہے جس میں ہم ہندو مسلم سارے دھرموں کے لوگوں کو بلائیں گے اور وہ سپیچ دیں گے کچھ کلچر پروگرام ہوں گے جو لوگ وہاں پہ موجود ہوں گے وہ بہنے بھائیوں کو راکھی باندیں گی یہ ایک ہماری پہل ہے سماج کو آپس میں جوڑنے کی سارے دھرموں کو جوڑنے کی سارے دھرموں کے جتنے بھی گروہ ہیں وہ وہاں پہ سپیچ دیں گے پھر میں آپ سے دعا کی درخواست کروں گی کہ آپ لوگ دعا کریں کہ جو بھی ہم جو لے کر چل رہے ہیں سوچ لے کر چل رہے ہیں اس میں ہم کامیاب ہوں کائٹرام اچھا ہو لوگ ایک دوسرے سے چھوڑیں یہ بستی بستی میں جا کر ان بستیوں کا انیلیسس کرتی ہیں اور یہ دیکھتی ہیں کہ کیا بستیوں میں صفائی ہوئی ہے کیا بستیوں میں ٹھیک سے صفائی چل رہی ہے شیناز احمد ان سبھی دین دکھوں کی مدد کرتی ہیں اب ضرورت ہے کہ ہم پورے سماج کے بارے میں سوچیں ہم صرف بھون حتیہ یا ریپ کیسز ان کی علاوہ ہم پوریس کے بارے میں بھی سوچیں کیونکہ وہ رات دن ہماری سرکشہ کرتے ہیں ان کی اپنی بھی فیاملیز ہوتی ہیں وہ اب اپنی فیاملیز کے ساتھ انجوائن ہی کر پاتے ہیں جن کے پاس کوئی کاروبار نہیں ہے جن کے پاس بہت سی پریشانیاں ہیں اور ان پریشانیوں کا حل نکالنے کی کوشش شیناز احمد کرتی ہیں اس کو بھی ہم کیسے سوویدائیں لبض کرا سکیں اس پر کام کریں وہ بھی تیوار اچھے سے منا سکیں ہم اس پر کام کریں سپرسدھ گائی کا شیناز کو میکس وین ہیومن کیر فاؤنڈیشن اترپردیش کا ادھاکش بنایا گیا ہے یہ فاؤنڈیشن راشتی ایوام انتر راشتی اس طرح پر مانفتہ کے حد کیلئے کار کرتا ہے شیناز جی کو اس سنسطہ میں اترپردیش کا ادھاکش بنایا جانے پر دھیر ساری بدائیاں اس وقت گومتی نگر کی ایک کالونی میں ہوں مطلب یہ میں کسی گاؤں میں ادھیکاری آواز کے ٹھیک پیچھے ایک کالونی ہے آپ دیکھ رہے ہیں میں کسی گاؤں میں نرکشڑ نہیں کر رہی میں بیچ شہر میں نرکشڑ کر رہی ہوں آپ یہاں پر دیکھیں دور دور تک سوائے گندگی کے کچھ نہیں ہے اور یہاں کے چھترواسیوں کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس پانی کی بہت سمجھتیا ہے پانی نہیں آتا ہے دوسرا یہ پوری کالونی میں کیونکہ چھوٹے چھوٹے سے فلات ہے چھوٹے چھوٹے سے گھر ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر گندگی ہے یہ دیکھیں یہاں چھوٹے چھوٹے بچے کھیلتے ہیں یہ اس طرح سے گندگی کا امبار لگاوا ہے شیناز جی پہلے بھی کافی سنسطہوں میں شیناز احمد سنگیت کی دنیا کا ایک بڑی ہستی ہے ان کے یوٹیوب پر کافی ویڈیوز ہیں جو بہت ہی زیادہ پرشلت ہیں انہوں نے سنگیت میں ایم ایک ڈگری حاصل کری ہے انہوں نے ان فیکٹ میوزک ہسٹری پر ایک بک بھی لکھی ہے سنگیت سے جڑوے بہت سارے آرٹیکلز شیناز احمد کے چھپتے رہتے ہیں اور بہت سی انیک ڈگرییاں بھی ہیں سماجک سمرسطہ لانا ہی ان کا لکش ہے اس لکش کو اور بھی بہترین طریقے سے حاصل کرنے کے لیے دھیر ساری شک کامنا ہے